کیا کپیٹل سمارٹ ڈیٹی میں آنے ملے دنوں میں ایک نیا ڈسٹک لانچ کیا جائے گا اوورسیز ویسٹ کے نام سے اس کا مینجمنٹ سوسائیٹی کی طرح سے آلیڈی مختلف ایفنٹس بزیکر بھی کر چکے کہ اوورسیز ویسٹ کے نام سے ایک بلوک ہوگا تو کیا وہ لانچ کیا جائے گا اس حوالے سے ایک جنرل سوال پوچھا جاتا ہے یہاں اوورسیز پرائیم ٹو یہ لارسٹ ڈسٹک ہے اوورسیز پرائیم ٹو جہاں پر لوکیٹ کرتا ہے اس کی لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو آلیڈی چھے ڈسٹک سوسائیٹی کی طرح سے لانچ کیا جا چکی ہیں جس میں پرائیم ون ہے پرائیم ون کے علاوہ اوورسیز سینٹر ہے اوورسیز ایسٹ ہے ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ ہے ہارمی پاک اوورسیز سینٹر ہے اور اگزیکٹیو ڈسٹک ہے یہ جسٹک آلیڈی لیفٹ سائٹ پر لانچ ہو چکی ہیں اوورسیز سینٹر کے اوورسیز سینٹر کے اوورسیز سینٹر کے اوورسیز ویسٹ کا سائٹ نے اور لیڈی مختلف ایونٹس کے دوران کمیٹمنٹ کی تھی اب اس کے ڈیٹ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں یا اس کے سائزز پرائزز کے بارے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے سائزز پرائزز یا اس طرح کیا ہوں گی یا دیٹ کس دیٹ کو لانچ کیا جائے گا تو اس کے بارے سسائیٹی نے ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں کیا ایون دو اس سائٹی نے جو لازس ڈسٹک لانچ کیا اوورسیز پرائیم ٹو اس کو تقریباً ڈیٹ سالے گیپ کے بعد لانچ کیا آپ کو چوبیس لاکھ پندرہ زاروالی فائل ٹونٹی ٹونٹی کے انت تک سائٹی نے کلوز کر دی تھی کچھ سیلز پارٹنر کے پاس اوپن کوٹہ فریش کا تھا لیکن باقی تمام کے پاس کلوزنگ ہوگی تھی آپ کو سر ریسل میں پلوٹ ملتے تھے اب سائٹی نے اوورسیز پرائیم ٹو لانچ کیا اس کے بعد سائٹی definitely اس سائٹ پر نئے ڈسٹکس بھی لانچ کرے گی لیکن وہ کب کرے گی اس کے حوالے سے کسی انڈویجل کوئی پتہ نہیں ہے اب پرائیم ٹو کی جہاں تک بات ہے اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات پوچھتے ہیں لوگ کہ اس کی لوکیشن کیسی ہے اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہوں جس کا لینک آپ کو اپر آئی بٹن پر کلے کر کے مل جائے گا اور دسٹرکشن میں دے دوں گا کہ اوورسیز پرائیم ٹو کی لوکیشن کیوں پرائیم بنتی ہے اوورسیز پرائیم ٹو کی لوکیشن اس لئے پرائیم بنتی ہے ایک تو موٹر ویڈیو انٹرچن کے بلکو ساتھ لگتا ہے یعنی on ground exist کرتا ہے وہاں پر براؤننگ ہوئی ہوئی ہے دوسری سائٹ اگر اس کی چار سائٹس کاؤنٹ کریں نورت، ایس، ویس، ساؤت نورت سائٹ پر اس کے پہاڑ ہیں خریمرت رہیں لیفٹ سائٹ پر اس کی ویڈ سائٹ دیکھیں تو ویڈ سائٹ پہاڑ ہیں دو سائٹ پہاڑوں سے cover ہوگی تو آپ کو دو سائٹ سے hill view مل جاتا ہے تیسری سائٹ ایس سائٹ دیکھیں موٹر ویڈی سائٹ دیکھیں رائی سائٹ دیکھیں اس کی پرائیم ٹو کی تو رائی سائٹ پہ اس کی ایم ٹو موٹر ویڈیو ہے اور اگر اس کی ساؤت سائٹ دیکھیں بیکس سائٹ یعنی تو وہاں پہ ڈی ایچ اے نائن آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی نیوز بھی ملے گی نومبر اکٹوبر کے درمین میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ڈی ایچ اے کی منیجمنٹ وہاں پہ اپنا ڈی ایچ اے کا پرڈکٹ بھی لانچ کر دے گی تو اس لیے یہاں پہ جو بھی آنے والے دنوں میں پرڈکٹ لانچ ہوگا پچھلے پرڈکٹ سے زیادہ ایکسپنسیو ہوگا زیادہ کوسٹلی ہوگا اور اس کی ویلیو بے ڈیمانڈ میں مارکٹ میں اتنی ہی زیادہ جائے گی جیسے کہ پرائیم ٹو کی ڈیمانڈ گئی ہے کہ لانچ ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلا پلوٹ تھا باسر لاکھ دس ہزار کا کنال کا اور اس پر پروفیٹ ہے مارکٹ میں پندرہ سے ہٹارہ لاکھ پروفیٹ اس پر اگر میں پروفیٹ ملا بھی لوں تو اسی لاکھ بنتا ہے نیا پلوٹ لانچ کیے کے پچانوے لاکھ رہا اس پر پہ چار سے پانچ لاکھ رفے کا آن اس ساتھ مارکٹ میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو ایک روڑ کا اور اسی لاکھ کا آپ گیپ دیکھ ستے ہیں کہ اتنی ایکل لوکیشن ہے اتنی اچھی لوکیشن ہے لیکن صرف ایک چیز جو اچھا فرق ڈالتی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ اس طرح دو سائٹ پہ آپ کو بلکل پہاڑوں کے ساتھ ہلویو ملتا ہے یعنی کہ آپ کو خیری مہرت رینج کا ڈیریکٹ وہاں سے پرائیم ٹو سے ویو ملتا ہے اور موٹروے بھی آپ کو ڈیریکٹ ایکسس ہے اوہر سے اس سینٹرل کے اگزمپل لی جائے جہاں بھی باسٹر لاکھ دس درک اپلوڈ تھا وہاں پہ آپ کو خیری مہرت رینج کا ویو تو ملتا ہے جہاں سے پہاڑ ہے یہ نہیں کہ صرف وہاں سے نظر آئیں گے یہاں سے نظر نہیں آئیں گے پہاڑوں کا ویو تو ملتا ہے وہاں سے خیری مہرت رینج کا موٹروے بھی ساتھ ہے صرف یہ فرق ہے کہ اس طرح ذرا نزدیک ہے موٹروے سے پرائیم ٹو سے آپ کہہ لیں کہ پہاڑوں کو ذرا لوگ نزدیک بنتی ہے اس طرح سے تھوڑی دور بنتی ہے تھوڑا گیپ بنتا ہے صرف اتنا سا فرق ہے اور اس فرق کی ویسے آپ بیس لاکھ اپیا ایکسٹر مارکیٹ پی کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں اس کے ڈیمانڈ میں کبھی کمی نہیں آئے گی اس پر سوچ رہے ہیں کسی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ میں کمی بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ پرڈکٹ ایسا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے اوورسیس پاکستانیوں کی طرف سے پاکستانی انیویسٹر کی طرف سے ایون تو جو بھی بندہ دیکھتا اس کی لوکیشن کے حالے سے سنتا اس کی لوکیشن کے حالے سے وہ دیفنیلی وہاں پہ انیویسٹ کرتا ہے کیونکہ دی ایچے نے جب وہاں پہ آنا ہے تو تین تین چار چار چونکہ ڈیچے کا برینڈ ہے تو ڈیچے کا برینڈ ویلیو کی ویسے وہ چار پانچ چلوڑ کا بیک تو جائے گا لیکن آپ کو اچھے لوکیشن اور جو صرف آپ کو سبسیٹی پرائیس پر آپ کو اچھا پلوڈ مل سکتا ہے کنال کا وہ پرائیم ٹوہ مل سکتا ہے تو یہ اوورال کوسسنہ تھا جنرل میمبر کی طرف سے جس کا ہم نے آنسر کرنے کوش کیا ہے اگر آپ کپیٹل سمارٹ این یا لاہور سمارٹ این اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مل سکتا ہے